تائیوان پر چین کے زبردستی قبضے کی منشاہ کے بیچ امریکی راشپتی جو بائیڈن نے اس معاملے میں دخل دی ہے بائیڈن نے چینی راشپتی شی جنپنگ سے فون پر باشیت کی بائیڈن نے کہا کہ تائیوان کو لے کر ہوئے سمجھوتے کا چین سمبان کرے گا بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ چینی راشپتی نے انہیں یہ بھروسہ دیا ہے بائیڈن نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ چین تائیوان پر ہوئے سمجھوتے کا سمبان کرنے کے علاوہ کچھ اور کرے گا ہم آپ کو بڑوسی دیشوں کی سازشنز جوڑی تمام بڑی خبریں دکھاتے ہیں ٹاپ نائن چین پاکستان سازشن تائیوان نے چین کو سکت چھتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر چین نے اس پر حملہ کیا تو اس کا وہ مہتوڑ جواب دے گا تائیوان کی راشپتی نے ساف ساف شبدوں میں کہا کہ اپنے بچاپ کے لیے جو بھی کرنا ہوگا تائیوان اسے کرنے سے چھوکے گا نہیں چین نے پچھلے شکروار سے اب تک ڈیر سو اپنے لڑاکوں ویمانوں کو تائیوان کے ہوای کشیٹر میں بھیج چکا ہے تائیوان کی ویدیش منتری نے بھی کہا کہ ان کا دیش بھی یوت کی تیاری کر رہا ہے چین نے اپنے یہاں ویدیشی ناغریکوں کو اکرشت کرنے کے لیے ورلڈ بینک کے ایز آف ڈوئنگ بزنس رانکنگ ریبورٹ میں ہیرا پیری کی آئی ایم ایف کی جاج کے دوران چین کی ہیرا پیری کو پکڑا گیا آروپ ہے کہ چین نے سال 2017 میں وشب بینک کے ادھکاریوں پر دواف ڈال کر ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رانکنگ 78 بنائے رکھا تھا جبکہ حقیقت میں اس کی رانکنگ گر کر 85 ہو گئی تھی چین کے ارثوے وستہ تین بڑے سنگٹوں کی وجہ سے ڈوب سکتی ہے چین کے بجلی سنگٹ کا اثر بھارت میں بھی ہو سکتا ہے چین کے کئی شہروں میں ان دنوں ہائیوے سے لے کر گھروں اور فیکٹریوں میں وطی گل ہے بھارت میں تھرمل پاور پلانٹس میں صرف چار دن کا کوئلا سٹوک ہی بچا ہے کچھ میڈیا ریپورٹس میں سوسروں کے حوالے سے کہا گیا کیا آسٹریلیا سے لائی جا رہے بھارت کا 20 لاکھ ٹنز یا دھی کوئلا چین اپنے بندر گہا پر اٹھکائے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اس کی آسٹریلیا سے دشمنی ہے پوروی لطاک میں لیسی پر K9 وجر ہوویچ سر توپوں کی تناتی کے بعد اب اسے پاکستان سے سٹی لوسی پر بھی تنات کیے جانے کی تیاری بھارتی سینہ کر رہی ہے لوسی پر ایسی توپوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھارتی سینہ نے دو ریزیمنٹو کے لیے 40 K9 وجر توپوں کا آرڈر دیا ہے پہاڑی علاقوں میں دشمن کی اور سے کسی بھی چنوٹی کا جواب دینے میں K9 وجر توپوں کو کافی سکشم مانا جاتا ہے جمہوں میں سکتی بڑھنے کے بعد پاکستان نے بھارت میں ڈرکس کی کھیب بھیجنے کی رننیتی میں بدلاف کیا ہے پاکستان اب پنجاب کے راستے ممبائی اور سورت چرس سمیت نشے کا دوسرا سامان بھیج رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اب شری نگر سے لےہ منالی اور پنجاب کے ذریعے تسکری بھیجے جا رہے ہیں تین دن پہلے یوری میں ڈرکس کی بڑی کھیب پکڑی گئی تھی انتر راشتی بزار میں اس کی قیمت 24 کروڑ آنکھی گئی تھی تالیبان سے ہاتھ ملانے کے لیے بے قرار پاکستان کی کٹر پنسی نیتا پی ایم عمران خان پر تالیبان پر مانتہ دینے کا دباف ڈال رہے ہیں کٹر پنسی نیتاؤں نے کہا ہے کہ اسلامی دیشوں کو تالیبان سرکار کو مانتہ دینے کے لیے OIC کی ویٹھک بلانی چاہیے پاکستان کی سرکار بھی دنیا کو تالیبان سرکار کو مانتہ دینے کی اپیل کرتا ہے لیکن اس نے خود تالیبان کو مانتہ نہیں دی ہے عمران خان امریکی راشپتی جو بائیڈن سے فون پر بات کرنے کے لیے للائت ہے اب عمران خان نے بائیڈن سے ایک فون کروانے کے لیے ایک پاکستانی امریکی بزنس پینڈ کی مدد لے رہے ہیں جسے بائیڈن کا قریب ہی مانا جاتا ہے تالیبان اور جین کے ساتھ کھڑے ہونے والے پاکستان کو امریکہ پہلے ہی سمبندوں کی سمیقشہ کرنے کی چیتاف نہیں دے چکا ہے پاکستان اور افغانستان میدھار میں ایک سکولوں میں آتنگ کی تیار کیے جا رہے ہیں یوروپین فاؤنڈیشن فور ساؤت ایشن سٹیڈیز کی ایک ریسرچر نے اس کا کھلاسہ کیا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر